نیچے کتنے ستون ہیں جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے یہ چھت ہی چھت دکھائی دیتی ہے ذرا بتائیں تو صحیح اس چھت کے نیچے کتنے ستون ہیں یہ مسجد کی چھوڑی سی چھت دس بارہ پندہ فٹ کی بغیر ستون کے کھڑی ہو نہیں سکتی اگر دنیا کی لاکٹر انجینی اور اپنی جولان گاہوں میں بیٹھ کر تجربوں پہ تجربے کرتے رہیں تو دس فٹ کی چھت چھت بغیر ستون کے کھڑی کرنے میں کانجاب نہیں ہو سکتے تو اللہ فرماتا ہے نیلے رانی کی چھت میں نے بغیر ستون کے کھڑی کر دی ہے یہ فضول اور عباس نہیں ہے جب تیری ضرورت محسوس کرتا ہوں تو میں اللہ اس چھت سے بارش کی شکل میں پانی برساتا ہوں ایسے ہے یا نہیں ہے بارش کون برساتا ہے یہ تھوڑا سا سارے بولے نا یہ عقیدے کا معاملہ ہے بارش کون لیتا ہے کوئی اس میں شریک ہو اللہ کا کسی سے اللہ مشورہ لیتا ہو کسی نبی سے بارش کون لیتا ہے اللہ باطل کون بناتا ہے زمین کا فرش خاکی کس نے بچھایا آسمان کا شامیانہ کس نے لگایا اولادیں کون لیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں کون پیدا کرتا ہے رزق کون لیتا ہے موت پہ قادر کون ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دے دے تو اس کی اپنی مرضی ہے کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے اب البشر بنا دے تو اس کی اپنی مرضی ہے کسی کو بغیر باپ کے پیدا فرما کے نبی بنا دے تو اس کی اپنی مرضی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے باپ بھی ہو اور ماں بھی ہو پھر اولاد نہ دے تو اس کی اپنی مرضی ہے اس کا اپنا نظام ہے جب تیری ضرورت محسوس کرتا ہوں تو اس نیلے رنگ کی چھت سے میں اللہ بارش کو برساتا ہوں تو پھر ارشاد فرماتا ہے اتنی بلندی سے آنے والا پانی بتا اگر میں ندی نالے کی شکل میں دے دیتا تو یہ زمین تیری چلنے کے قابل نہ رہتی دھنس جاتی ہے اس میں کھڑرات پڑ جاتے کبھی اس پہ گور کیا ہے کہ اتنی بلندی سے آنے والے پانی کو لطیف قطروں میں تقسیم کون کرتا ہے یا ایہا الانسان ماغر رکب ربک کریم اے میرا پیارا بندہ اب بھی تو میرے بارے میں دھوکے میں ہے میرے بارے میں سوٹا پھرتا ہے پھر جب پانی آتا ہے زمین کی پشت پہ تو میں حکم دیتا ہوں زمین کو کہ اے زمین اس پانی کو اپنے شکم میں جذب کر لے جب زمین اس پانی کو اپنے شکم میں جذب کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں میں اللہ حکم لیتا ہوں میں نسہ مرات رزق اللہ کم تیرے شکم میں جتنیا انگوریاں ہیں انہیں باہر آنے دے جب انگوریاں باہر آتی ہیں وہ فضول اور عباس نہیں ہیں میں اللہ نے وہ سارے کا سارا تیرا رزق بنا دیا ہے تو کھاتا بھی جا اور پیتا بھی جا قیمت یہی ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کتنا وہ کریم رب ہے کتنا تیرا موسن رب ہے کتنا تجھ سے پیار کرنے والا تیرا اللہ ہے اگر ستر ماں کی محبت کو جمع کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے کبھی فرماتا ہے حقیم الصلاح میری نماز قیم کر کبھی کہتا ہے آتو زکا میرے رستے میں زکاة دے جہاد فی سبیل اللہ کر یہ جتنی عبادات قیمت کا حتم لیتا ہے کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ اگر پوری قائنات اللہ کی بارگاہ ہمیں سجدہ ریض ہو جائے پوری قائنات جتنی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی بارگاہ ہمیں سجدہ ریض ہو جائے سجدوں پہ سجدے کرتے رہیں حتا کہ اتنا دلانی سجدہ کریں کہ قیامت کا سورہ تلو ہو جائے اس وقت اپنے سروں کو سجدے سے اٹھائیں کیا مخلوق کا اتنا دلانی سجدہ کرنا تیرے رب کی قبریائی میں کوئی ذرا برابر اضافے کا سبب بن جائے گا جی تمہاری عبادت اللہ جو فرماتا ہے میرے رستے میں نماز پڑھ تو زکاة دے تو جہاد کر تو سچ گناہوں سے پچ کیا یہ تیری عبادتوں کی تیرے رب کو ضرورت ہے جی ضرورت ہے یا نہیں ہے سارے بولے نا آپ کی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے کیا تمہارا اللہ کی بارکہ ہمیں جھک جانا سجدوں پہ سجدے کرنا اللہ کی جو عظمت ہے جو قبریائی ہے جو جلالت ہے اس میں ذرا برابر اضافے کا سبب مند سکتا ہے یا نہیں جی اللہ غصمت اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے تیرے سجدوں کی اللہ اللہ کو ضرورت ہے نہیں ہے تیری زکاةوں کی اللہ کو ضرورت ہے نہیں ہے تیری تصویع تحلیل کی اللہ کو ضرورت ہے نہیں ہے جو اللہ کی عظمت ہے اس میں عظمت ہے جو جو شان ہے اس میں ذرا برابر بھی کسر شان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جنہوں سارے ملوی شیطان کے گروہ میں چلے جاتے ہیں اب مقابلہ کرتے ہیں اپنے رب کا کہ اللہ کے گروہ سے فرار اختیار کر گئے ہیں شیطان کے گروہ میں چلے گئے ہیں اب کیا تمہارا اللہ سے رخ موڑ لینا پشت کر جانا شیطان کے گروہ میں شامل ہو جانا کیا اللہ کی عظمت میں ذرا برابر بھی کوئی کسر شان کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے حد کیا نہیں ہے ممکن نہیں ہے تمہارا اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا اللہ کی عظمت میں اضافہ نہیں کر سکتا تمہارا نافرمان ہو کر جہنم چلا جانا اللہ کی کوئی کسر شان کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ نمازیں یہ روزیں یہ حجیں یہ زکاة یہ جہاد یہ عمر بالمعروف نئیر المنکر سچ بولنا تولا تبرہ سب کچھ جو انسان کرتا ہے اپنے لئے کرتا ہے کل ہو اللہ آہد اے میرا پیارا نبی کہہ دیجئے کہ میرا رب آہد ہے اللہ سمد جو آہد ہے وہی بینیاز ہے لَم يَلِد وَلَمْ يُولَد نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی باپ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا آہد اس پوری قائنات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے اس کا کوئی کفر نہیں ہے اول الاولین وَآخر الْآخرین وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول ہے ہے نہیں وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر ہے ہے نہیں اللہ کو نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے یہ نید کا آنا جی اونگ کا آنا جی بس انسان کے ساتھ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی اللہ اگر اپنے پیارے بندے کو نید جیسی نعمت نہ دے تو پھر کیا تمہاری زندگی کا گزارہ چل جائے گی جی زندگی گزارنے میں کام جب ہو جائیں گے نید نہ دے اچھا کھا تو لیا ہے جو شکم میں چلا گیا ہے اس کو حضم کرنے کی اللہ طاقت میدے کو نہ آتا کرے کیا تمہاری زندگی جو ہڈیوں کے دھانچوں میں دھڑکنے والا ایک دل ہے اللہ چھوڑ دے اپنی مرزی پہ اے میرا پیارا بندہ جب تک تو اس کو پمپ کرے گا اس وقت تک تو زندہ رہ سکتا ہے جب تو کام کرنا چھوڑ دے گا یہ تیرا قلب بھی کام کرنا چھوڑ دے گا کیا یہ نظام چل جائے گا انسان باقی رہ جائے گا اس وقت کو یاد کر جب تیرے کفص انسری سے تیرا روح پرواز کر جائے گا تیرے ورسا تجھے ایک تختے پہ لٹا کر اور تیرے کپڑوں کو اینچی سے کاٹ رہے ہو ایسا ہے یہ یہ بھی کسی کے مقدر میں ہو تو ایسا اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ نیک بخت ہے جسے صحیح کفن مل جائے کفن مل جائے پھر کفن بھی پاک ملے پاک کے ساتھ ساتھ مزکہ بھی ہو وہ نیک وقت ہے اب تختیں بھی لیٹا ہوا ہوگا تیرے ورسا تیرے کپڑوں کو کہنچی سے کٹ رہے ہوں گے کہیں سے بھائی کی آواز آئے گی یہ تو میری کمر کا زور تھا اب میری کمر ٹوٹ گئی کہیں سے آپ کی بہن رو رہی ہوگی کہیں سے آپ کی ماں کی آواز آئے گی کہیں سے آپ کے بچوں کی آواز آئے گی ساری آوازیں یہ بچارہ ایک تختے پہ لیٹا ہوا سن رہا ہوگا اس کی بھی ایک آواز آئے گی بھائی میں تیرا زور بازو تھا اب میرے جانے سے تیرا بازو ٹوٹا ہے تو اپنے خسارے کو یاد کر کے رو رہا ہے میرے نقصان کو بھی یاد کر یہ تو تیرا نقصان ہے بھائی سے بھائی جدا ہو گیا اب میں جو ایک تنہائیوں کے گھر کی طرف قدم اٹھا رہا ہوں یہ تیرا نقصان ہے میرے نقصان کو تو بھی یاد کر جہاں میں جا رہا ہوں وہاں روشنی کا انتظام نہیں ہے جہاں میں جا رہا ہوں وہاں بچھووں کا گھر ہے تنہائیوں کا گھر ہے وہ تو واشتناک وادی ہے اب تختے پہ لیٹا ہوا ہوگا بے یار و مددگار تنہائی اور غربت کے عالم میں آنسو بہا رہا ہوگا اس وقت تیرے رب کی طرف سے ایک آواز آئے صدوات پڑے محمد تیرے رب کی طرف سے ایک آواز آئے گی یا عبد اے میرا پیارا بدہ اے نا اے نا بدن کل کبھی ما از آف کا میں نے تو تجھے ایک طاقتور کی سم دیا تھا بتا اس کو آج شن کس نے کر دیا ہے تو تو اتنا محتاج ہو گیا ہے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تو اتنا بے کس کمزور ہو گیا ہے اپنے ستر اور دین بھی چھوکانے میں کام جا کل تک تو یہ تیرا بدن طاقتور تھا بتا آج اسے شن کس نے کر دیا اتنا لاغر اور کمزور کیوں ہو گیا ہے تو کروٹ کیوں نہیں بدل سکتا جس بازوں کی طاقت پہ تو نے نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا جو آیا کر گزرا میرے سامنے یہ سر اٹھا کر کون بات کر مالا ہے بتا وہ طاقت بار جسم تیرا آج شل کیوں ہو گیا ہے اس کو کمزور کس نے کر دیا ہے یہ آواز ختم نہیں ہوگی دوسری آواز آئے گی اے ایرہ پیارا بندہ اینا اینا لسانو کل فسی ما اس کتا میں نے جو تجھے ایک کہنچی کی مانت بولنے والی زبان دی تھی بتا آج اس پہ مہر کس نے لگا دی وہ خاموش کیوں ہے تیری بیوی پکارتی ہے جواب کیوں نہیں دیتا تیرا بھائی پکارتا ہے جواب کیوں نہیں دیتا تیرے رشتے دار آنسو بہا رہے ہیں تجھے پکار رہے ہیں بتا آئی 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 کس نے سب کر دی میرے محترم دوستو بتاؤ اس وقت کیا حال ہوگا جب کٹا رائے عدالت ہوگا تیرے رب کا نفس و نفسی کا عالم ہوگا نام آم تیرے ہاتھ میں ہوگا جہانمیوں کی زبانی لٹک کر سینوں تک آ جائیں گے ہر آدمی اپنے پسینے میں خرق ہوگا اللہ اپنے کٹہ رہے عدالت میں کھڑے کر کے مسکال زرہ تن خیر جرہ جو زرہ برابر بھی نیکی لے کے آئے گا اللہ اسے اس کی جزا دے گا جو زرہ برابر بھی اپنے دامن کو گناہ اسے لبریز کر کر آئے گا تو اللہ اسے اس کی سزا دے گا دعا ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے جس مرہوم کے اس سال سوا کی محفل میں ہم موجود ہیں کریم اللہ اس کے درجات آدی مد آدی فرمائے یقیناً یہ ایک کامشاب زندگی گزار کہ ہم سے جدہ ہو گئے اپنے رب حقیقی کو جام ملے اور عالم بردہ کا طویل سفر اس کے داونگی ہے تو ہم سارے مل کے رب بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں خدا والدہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہ مرد مجاہد صف اول کا نمازی تھا ازاداری کے میدان میں بھی صف اول بھی بیٹھا ہوتا تھا ماتمداری نغخانی کرنے والا یہ تیرا کربلا والوں کے گم میں آنسو بہانے والا یہ تیرا عبد آج ذرے ذرے کا محتاج ہے اہم تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں کریم اللہ ہمارے اس بزرگوار کو سنگت شہدہ کربلا نصی فرما